بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ عمرے پر جانے کے لئے ایک ایسا عمل آپ کو دینا چاہتی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ عمرہ کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو بھی اللہ غیب سے ایسا بندوبست فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ فری میں عمرہ کر کے آ جائیں گے اس عمل میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ جس کو سننے کے بعد آپ کو اس عمل کی تاثیر کا اندازہ ہو جائے گا یہ عمل میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی ویڈیو کو سکپ ہرگز مت کیجئے گا پوری ویڈیو سنیے گا فرماتے ہیں میں اور میری بیوی دل میں سوچتے تھے کہ کاش ہرمین ہم دونوں اکٹھے جائیں لیکن مدرسہ کا مدرس سب کو پتا ہے کہ اس کی تنہا کیا ہوتی ہے کیا وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہرمین کی ہوایں کھا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو تنخاؤں اور پیسوں کا مختاج نہیں ہے ہم بھی اس کے ہزانے بھی اس کے ہرمین بھی اس کے بس یہ تڑپ ہوتی تھی تو ایک دن حضرت حکیم صاحب کے دفتر ابقری سے رابطہ ہوا کہ دفتر والوں سے کہا کہ کسی اللہ والے نے ہمیں عمرہ کروانے کا ارادہ کیا ہے لیکن وہ فون وغیرہ کا جواب نہیں دیتے ہم کیا کریں تو دفتر والوں نے فرمایا آپ دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ قصر سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور ہماری نظریں اس شخص پر تھی جس نے ہمیں ارادہ دکھایا تھا لیکن بار بار ابقری دفتر والوں سے رابطہ کرنے پر وہاں سے جواب ملتا تھا کہ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا یہ لفظ غیب سے مدد اس وقت مجھے سمجھ میں آیا جب اس شخص نے بالکل رابطہ ہی نہیں کیا بلکہ دوسرے کسی نیک آدمی نے ہمیں ٹکٹ کے پیسے دیئے اللہ تعالی اس کی نیک تمنہ پوری فرمائے اور اللہ تعالی اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اس نے صرف میری ٹکٹ کے پیسے دیئے اور میں نے بھی اس کے ساتھ اپنی بیوی کے جانے کا تذکرہ نہ کیا تاکہ اس پر بوجھ نہ پڑے پیسے آ کر گھر میں رکھے اور بیوی کو بتایا اب میں جا رہا ہوں میرا کام بن گیا ہے تو اس وقت اس نے کہا کہ ہم کس کے آسرے پر ہیں ہم نے ساری زندگی آپ کے حوالے کی آپ ہیں تو ہم ہیں عورت کی عزت شہر کے ساتھ ہوتی ہے میری بھی ٹکٹ کروائیں مجھے امید ہے کہ میرا رب اس گنے گار بندی کو نا امید نا فرمائیں گے صرف آپ اپنے دل کو بڑھا کریں میں نے اپنی دفتر فون کیا اپنی مشکل بتائی تو دفتر والوں نے فرمایا جو حکیم صاحب نے وظیفہ دیا ہے وہ کسرت سے پڑھیں ہم وہ وظیفہ کسرت سے پڑھتے رہے میرا رب بہت گنی ہے اس کے حضانوں میں کوئی کمی نہیں پھر ہم نے ایک دوست کو فون کیا جو ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ساٹھ ہزار روپے ہیں میں اور میری بیوی ہر امین کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں آپ پتا کرمائیں کہیں سستی ٹکٹ مل جائے تو ہم چلے جائیں اس نے بھی تہہ دل سے کوشش کی اور ہمیں دو ٹکٹ سعودی ائر لائن میں سنتیس سنتیس ہزار روپے میں دل بائے اور تاریخ بتا دی کہ تئیس رمضان کو روان کی ہے اور واپسی انیس شوال کو ہے میں نے کہا الہی تیرا شکر کہ یہ کام ہو گیا اب ویزہ اور وہاں رہائش کے لیے ایک روپے بھی ہمارے پاس نہ تھا پھر میں نے اپکلی کے دفتر فون کیا جواب ملا کہ آپ مایوس نہ ہوں مجھے ڈرتا کہ اچانک ویزے کے پیسے طلب کیے جائیں گے کیا کروں انہوں نے فرمایا جو وظیفہ آپ کو حضرت نے دیا ہے وہی توجہ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھڑتے کسرت سے دونوں پڑھیں انشاءاللہ تعالی غیب سے مدد ہوگی ہم نے ایسے ہی کیا پڑھتے رہے کہ جس نے ایک آدمی نے ساٹھ ہزار روپے ٹکٹ کے انعائیت کیے تھے اس نے فون کیا کہ میں نے چالیس ہزار اور بھی آپ کے لیے رکھے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی کی قیبی امداد شروع ہو گئے بہرحال اللہ تعالی نے کرم نوازی فرمائی وہاں رہائش کا بھی بندبست ہو گیا جبکہ ہمارے پیکج میں صرف ٹرانسپورٹ تھی رہائش نہیں تھی اللہ کا نام لیتے ہوئے وہاں پہنچے اور یہ وظیفہ قصے سے پڑھتے ہوئے مکہ پاک پہنچے وہاں دوستوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہم نے مدینہ پاک جانے تک جتنے دن آپ مکہ پاک میں رہائش کا انتظام کیا ہے وہ کمرہ جو دونوں کے لیے چار سو ریال میں مر رہا تھا کسی اللہ والے نے ہوتل والے کو کہا کہ ان سے پیسے مت لینا ہم ادا کریں گے مدینہ پاک کے وہاں بھی قدم کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد آنکھوں سے دیکھی میری بیوی مجھ سے ڈرتی تھی کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے تو اچھی بات نہیں ہے اس لئے وہ بار برا مجھے کہتی تھی کہ میرے بارے میں پریشان مت ہونا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے مدینہ پاک کے جس ہوتل میں رمضان المبارک میں چار سو یا پانچ سو ریال میں کمرہ ملتا تھا اس میں ہمارا انتظام صرف ساٹھ روپے ریال فی دن مقرر ہوا کل چار سو ریال بنتے تھے درمیان میں کسی اللہ والے نے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیئے اور کہا کہ مولانا یہ کام یہ آپ کو کام آئیں گے صرف قبول کرنا پھر مکہ پاک واپسی ہوئی باقی جو دن ہمارے گزرے گیارہ بارہ دن ان میں سے صرف تین دنوں کی ہم نے ہم سے رہائش کی رقم ایک سو پندرہ ریال وصول کی گئی باقی رہائش ایک اللہ والے نے خوشی سے ایک ہوتن میں فری کروا دی اب میں آپ کو فری عمرہ کے لیے یہ ایک آزمودہ عمل بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے الحمدللہ اس وظیفہ کی برکت سے ہمارا یہ عمرہ ہو گیا اور جب گھر پہنچے تو جیم میں کافی ریال پڑھے تھے اور وہ وظیفہ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس یعنی وان ٹونٹی نائن اور اسی کو آخری آیت بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی حرمین کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت حکیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے خزانے کی چابی ہمیں بغیر کسی عوض کے انعائت فرمائی جو اوپر میں نے لکھ دی ہے آمین سم آمین ویورز یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت یعنی ایک سو انتیس وان ٹونٹی نائن کا یہ آپ نے وضو بے وضو دن رات کھلا پڑنا ہے پاکی نہ پاکی سب میں پڑ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کچھ حرصہ کرنے سے ضرور آپ کی گیپ سے مدد ہوگی اور میرے سمیت جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمرہ ادا کریں اللہ پاک ضرور گیپ سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ